اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز میرے ساتھ ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے سینئر وکیل جناب محمود پراچہ صاحب کچھ ضروری مددوں پر بات چیت کریں گے حافظ میں چرچہ کریں گے محمود پراچہ صاحب اتر پردیش کا چناؤں نزدیک آگیا ہے تاریخ کے اعلان بھی ہو گیا ہے اور اس بیچ اتر پردیش کی چیف منیسٹر یوگی اتیانات کا ایک بیانہ ہے دراصل ڈی ڈی نیوز کے ایک پرامیت تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں لڑائی ہے اسی پرسنٹ ورسس بیس پرسنٹ مطلب ایک طرف بیس پرسنٹ ایک طرف اسی پرسنٹ ہے سیدھے سدھروں نے ایسا کہا ہے ایک طرف اسے مسلمانوں کے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اسی پرسنٹ جو لوگ ہیں اتر پردیش کے ان کے ساتھ ہیں اور صرف مسلمان الگ ہیں ان کے خلاف ہیں کے لوگ سچ بولتے ہیں لیکن ایک میسیج دینے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو میسیج بھی دے دیں اس میں ایک ہی کمی ہے اس میں ادر وائز یہ بات ایک دم ٹھیک ہے تھوڑی سی کمی ہے بس کہ اس میں انہوں نے بیس پرسنٹ کا ہے دراصل پورے ملک میں اور اتر پردیش میں تھوڑے سے زیادہ ہیں جو اپنے آپ کو سورنڈ کہتے ہیں وہ بارہ سے تیرہ پرسنٹ ہیں اتر پردیش میں شاید پندرہ سولہ پرسنٹ ہوں گے تو خیر اتنی تو بہی مانی allowed بھی ہے numbers میں تو جو سورنڈ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں یا منوادی مانسکتہ background کے جو لوگ ہیں وہ سولہ سترہ پرسنٹ تو ہیں لیکن باقی جو ستاسی پرسنٹ ہیں یا پچیاسی پرسنٹ ہیں وہ ایک طرف ہیں ہی اور سورنڈ ایک طرف ہیں یہ بات تو بلکل ٹھیک بولی ہے انہوں نے اور ایک دم اعلانیا بولی ہے تو اس لیے SCST OBC اور minorities کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ عددتینات صاحب یا بشت صاحب کھلے عام ڈنکہ بچا کے کہہ رہے ہیں کہ دیش میں لڑائی منواد versus امبیٹ کرواد کی ہے یعنی کہ ایک طرف SCST OBC ہیں minorities ہیں ایک طرف SCST OBC اور minorities ایک طرف اور باقی سب ایک طرف یہ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کھلی لڑائی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تو لڑائی تو پہلے سے ہی ہے امبیٹ کرواد اور منواد میں اس کو وہ کھلی طور پر اعلان کر کے کہنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے اچھی بات ہے یہ مطلب تو آپ سمجھا رہے ہیں نا ان کے ذہن میں تو مطلب یہ ہے جو لوگ سمجھانا وہ چاہتے ہیں کہ اسی پرسنٹ مطلب ہندو ایک طرف ہے اسی پرسنٹ دیش میں اور بیس پرسنٹ مسلمان ہے تو وہ الگ ہیں تو بیس پرسنٹ والے جیت نہیں سکتے ہیں جن کے ساتھ اسی پرسنٹ ہے اور اسی پرسنٹ سی مراد سیدھے سیدھے ہندو لے رہے کہ مسلمانوں کے علاوہ سارے ہندو ہے مہنبھاگبت بولتی رہتے ہیں کہ سب کے سب ہندو ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا آپ ان کے ذہن کے اندر کیسے گھو سکتے ہیں اگر یہ صلاحیت آپ میں ہے تو مجھ میں دینے کا طریقہ ہے ان کو سمرنوں کو کہ اب ہم کھلی لڑائی کا اعلان کر رہے ہیں سی ایس ٹی او بی سی اور مائنورٹیز کے ساتھ کھلی لڑائی کا اعلان ہے ان کا یہ تو ہمیں قبول ہے لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم تو سمیدھانک طریقے سے سی ایس ٹی او بی سی اور مائنورٹیز کو ان کا حق جو ہے میرے خیال سے ستاسی سے نبی پرسنٹ بیچ کے بیچ میں ہے پورے دیش میں اور ڈکتر پردیش میں بھی وہی حق دلانے کی لڑائی چل رہی ہے اور تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں اچھا بیچ ایک اور معاملہ آیا بلکہ کئی دن ہوگے لیکن ابھی تک معاملہ بنا ہوا ہے پنجاب میں وزیراعظم درندر موضی سب جا رہے تھے ان کے سیکرورٹی کا معاملہ آیا بیس پچیس منٹ تک انہیں رکنا پڑا روٹ پر اور کسانوں نے انہیں روک دیا اور لگاتار حکومت میں نمرکز میں اور اسٹیٹ سرکار میں جو ہے وہ تقرار بھی چل رہی ہے تو کیا وزیراعظم صاحب کی سیکرورٹی میں سچ میں وہ ہوا یا جیسا کہ کانگریس کاروپ ہے کنو نے ایک ڈرامہ کیا کرسیاں خالی تھی چھوڑ کر چلے گئے ایک وکیل ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر لوگ نہیں آ رہے پردھان منتری جی کو دیکھنے تو ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے کیا ہے لیکن یہ جو بات ہے لوگ تو اب نہیں آ رہے نہیں آئیں گے بھی پیسے لے کے بھی نہیں کئی سٹیٹوں میں تو پیسے لے کے بھی پردھان منتری جی اور دوسرے جو رس اور بی جی پی کے ابھی تو آپ نے پہلے سوال ہی پوچھا ہے کہ مطلب جب ڈکلیئر ہی کر دیا اب انڈکلیئر تو پہلے ہی تھا تو سی ایس ٹی او بی سی اور مائنورٹی کے لوگ تو ویسے ہی جو دوسرے لوگ ہیں سورن اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پردھان منتری کی جان کو خطرہ پیدا کیا جائے لیکن کیا خطرہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی جو نہ پردھان منتری صاحب کو ایسی بات کہنی چاہیے نہ جو دوسرے چندی صاحب ہیں ان کو کوئی اس کے برخلاف بات کہنی چاہیے یہ تو ایک انویسٹیگیشن کا بشہ ہے جو ہم قانون اور سمیدان کے دائرے میں رہ کے یا جو جو دیش کی ویوستہ ہے اس کے دائرے میں رہ کے جو ہمیں چمسہ میں آتی چیز جو ایسٹیبلش فیکٹ ہے جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پردھان منتری کی سرکشہ کا ذمہ جو ہے ہوم مینسٹر صاحب دیش کی سرکشہ کا انٹرنل ذمہ ہوم مینسٹر صاحب یعنی کہ امیچہ صاحب کا ہوتا ہے یا اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر صاحب کا بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن یہ بھی ایک انویسٹیگیشن کا وشہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے کس نے چوک کی کیونکہ ایسا کوئی خطرہ جو ہوم مینسٹر جو بھی ہوتا ہے دیش کا یا ہمارے ہوم مینسٹری جو ہے اس کو پردھان منتری کی سرکشہ کے لیے ایسا خطرہ جو صاف نظر آ رہا ہو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے ایسا خطرہ جو نہیں نظر آ رہا ہو ایسا خطرہ جو شاید کبھی ہو سکتا ہو ان سبھی چیزوں کے لیے اگر کامپیٹنٹ ہوم مینسٹر اور ہوم مینسٹری ہے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر صاحب ہیں تو ان کو ان سبھی چیزوں کو نظر میں رکھ کے کام کرنا چاہیے تو اس میں ایک ہی چیز اسٹابلش ہوتی ہے کہ اس دیش کی ہوم مینسٹری اور ہوم مینسٹر صاحب جو ہیں وہ اب ان سے بہت بڑی کتائی ہوئی ہے اگر یہ بات سچ ہے کہ پردھان منتری جی کی سرکشہ میں کوئی چوک ہوئی ہے یا ان کو کوئی خطرہ تھا تو اس میں جو سب پولٹیکل پارٹیز کو جو کرنا چاہیے میں تو کوئی سلا دینے والا نہیں ہوں ہوم مینسٹر صاحب کا استیفہ مانگنا چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اپنے کام میں ناکام ثابت ہو گئے اور یہ پوری دنیا کے سامنے ناکام ثابت ہو گئے کہ ایسا خطرہ جو شاید ہو سکتا تھا وہ ان کی ایس پی جی اور جو سرکشہ ایجنسیز ہیں وہ نہیں دیکھ پائیں چلیے اگر یہ بھی سب سمجھانے کے لئے میں بول رہا ہوں کہ پنجاب پولیس کے کچھ افسروں نے کوتائی کی لیکن یہ انویسٹیگیشن سے ہی پتہ لگے گا ہوئی یا نہیں ہوئی تو کیا ایس پی جی اور آئی بی اور ہوم مینسٹری اتنی مطلب سست ہے کہ وہ اس کوتائی کو پہلے سے پڑھ نہیں پائی دیکھ نہیں پائی اور 20 منٹ تک پردان منتری صاحب کا کافیلہ رکھا رہا تو انہوں نے پہلے دیکھا نہیں تھا کہ روڈ پہ سے جب روڈ سے جائیں گے تو وہاں کیا کیا ہو سکتا ہے اتنی modern technology available ہے ایس پی جی کے پاس تو ہر ایک دیش کا ہر ایک جو بھی information gathering جس کو کہتے ہیں information collect کرنے کی ایجنسی سب ایس پی جی کے touch میں ہیں تو کیا یہ ان کی کاریش حیلی پہ بھی ایک بہت بڑا پرشن چین ہے اس کے لئے deep investigation ہونی چاہیے لیکن اس سب سے پہلے جو head ہیں ان سب کے ان کو جہاں تو بات میں ہوگی پہلے ان کو ان سے استیفہ لینا چاہیے کیونکہ investigation تو چبھی uninfluenced ہوگی نا بغیر کسی دباؤ کی ہوگی جب home minister صاحب کا استیفہ لے لیا جائے تو آپ وزیراعظام درندر مہتی جیسے ہم دردی ظاہر کرنے ان کو support کرنے وزیراعظام home minister اور ہمارے دیش کی cabinet ہمارے ہر ایک پردیش کی cabinet ہماری bureaucracy وہ سب بھارت کی جنتہ کے نوکر ہیں اور اپنے نوکروں سے ہم دردی بھارت کی جنتہ کو ہمیشہ رہتی ہے چاہے نوکر کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تب بھی ہمارا نوکر ہے دیش کی جنتہ کے نوکر ہیں پردھان سیوک ہیں تو ان کی چنتہ دیش کی جنتہ کو سب سے زیادہ رکھنی ہے بھلے ہی وہ کوئی اچھا کام کریں یا برا کام کریں دونوں چیزوں میں فرق دیکھئے کسی ایک individual کی بات نہیں ہے home minister صاحب کا استیفہ اس لیے مانگا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے عادے پہ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے معاملہ وزیراعظم درمودی یا ان کی پارٹی وہ کہنے کہ پنجاب سرکار اور کانگریس نے ہمارے خلاف سادش کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے سی ایم کو جا کر کہہ دینا کہ میں زندہ صحیح سلامت لوٹ آیا ہوں انہیں دھنے بات کہنا تو وہ home minister کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ہیں بلکہ وہ پنجاب سرکار کو ذمہ دار رہے ہیں کہ یہ سارا قصور پنجاب سرکار کا ہے پنجاب پولیس کا ہے اس پی جی کا نہیں ہے یا آئی بی کا نہیں ہے دوسرے جنسیوں کا نہیں ہے یہ ہمارے دیش کی جو سامیدھانک ویوستہ ہے اس کے خلاف بات ہے جو سامیدھانک جو principle of natural justice جو کانون کی ویوستہ پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ بغیر انویسٹیگیشن کے بغیر ٹرائل کے نہیں ہو سکتا تو یہ جو نریندر موڈی صاحب نے یہ بات کہی ہے یہ تو انہوں نے بھاوناؤں میں آ کے کہہ دی ہوگی لیکن اس بات پہ ایفیر درد جرور نہیں چاہیے لیکن غلطی کس کی ہے پنجاب جو سرکار ہے اس کی غلطی ہے یا ہوم منسٹر صاحب کی غلطی ہے یا ایک جو بغیر dispute کے باتت ہے وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب سرکار کی بھی غلطی تھی تب بھی ہوم منسٹر صاحب کی غلطی ہے کیونکہ یہ ذمہ داری ہوم منسٹری کی آتی ہے کہ پردان منسٹری کی سرکشہ یا جان کو کبھی بھی خطرہ نہ ہو کوئی بھی سرکار سے اوپر SPG کا کانون ہے کسی بھی دیش کی سرکار سے وہ overriding effect ہوتا ہے ہوم منسٹری کا بھی خاص طور پر پر پردان منسٹری کی سرکشہ لے کر تو SPG کے پاس بھی ہر ایک راج سرکار سے اوپر پاور ہر ایک راج سرکار سے اوپر پاور اور ہوم منسٹر صاحب کے پاس ہیں پردان منسٹری کی سرکشہ میں تو غلطی اگر کسی کی ہے جو پرائیما فیش آئی جو ہم بغیر جانچ کیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطی تو ہے ہی اس کے بعد کس کی غلطی ہے یہ بتایا ہے لیکن کوئی تو ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے کوئی اس کے بات نہیں کر رہا ہے سب لوگیں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سرکار سے چوک ہوئی ہے یا پھر دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں وزرازم خود نہیں جانا چاہتے ترے لی میں تنہوں نے ایسا کیا نہیں نریندر موڈی جی نہیں جانا چاہتے ہوں گے کیونکہ اس وقت پبلک کی کٹی نہیں کر پائے کسی بھی حالت میں رسس جو ہے کیونکہ دیکھیں مائنورٹی کی وہاں پہ سکھ کمیونٹی رہتی ہے سکھ کمیونٹی دیش کی سب سے دیش بھکت کمیونٹیوں میں سے سب سے آگے آگے مطلب دیش بھکتی کی اگر پیمانہ کوئی ہو حالانکہ ہر دیش کا ناغریک دیش بھکت ہے تو وہ اس پیمانے میں سکھ جو ہیں وہ کہیں اوپر ہیں بہت اوپر ہیں ان کی قربانیاں بھی بہت تو اور وہ دیش کے پرتی جاگ روک بھی بہت ہیں تو کوئی بھی پردھان سیوک ہو پرائیم منسٹر ہو وہ سب سے پہلے نوز پکڑتے ہیں وہ اگر کوئی غلط گام کر رہا ہے تو وہ اس کا بائیکارڈ کرتے ہیں تو یہ ان کا سمیدھانیک اور آئینی حق ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے ہیں مطلب ریلی میں میرے خیال سے ساتھ سو لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو چلے گئے جو حالات پنجاب کے وہاں پہ ساتھ لوگ بھی نہیں ہونے چاہیے تے کیونکہ رسز اور بی جے پی کے لوگوں سے بھی اگر آپ اکیلے میں بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیش کا بیڑا گھر کر دیا جو پردان منتری مہدی صاحب ہے تو وہ ساتھ سو لوگ بھی کونتے اس پہ بھی آپ کو تاجیب ہے کہ ساتھ سو لوگ کیسے آگے وہاں جیسے راج میں جو بہتی ایکٹیو پرسنٹیز سکھے دوسری تو دوسرے لوگ رہتے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن جہاں ایک محل بنتا ہے جیسے گجرات میں محل بن گیا وہاں کے بنیادی طور پر جو منووادی مان سکتہ کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے ایسے تھوڑی ہیں وہاں پہ بھی گجرات میں بھی پنجاب میں محل ہے کہ دیش کے لیے وہ پنجاب کے کسانوں نہیں تو پورے دیش کے کسانوں کی رکشا کی تو وہ لوگ زیادہ پولٹیکل اور اس طریقے سے ایکٹیو رہتے ہیں پر بنیادی مسئلہ پھر وہیں آجاتا ہے کہ یہ مہدی جی کو دیکھ نہیں جانا چاہتے لوگ یا ان کی بات نہیں سن نا چاہتے لیکن پردھان منطری ہیں لوگ نابی ان کے ساتھ ایک بھی انسان نہ خود وہ بھی اپنے آپ اپنے خلاف آکے وہ خود بولنے لگے کہ میں گلت کام کر رہا مجھے ووٹ مت دو تب پردھان منطری ہیں ان کی سرکشہ کی ذمہ داری ہماری دیش کی سرکار کی اور ہم انسٹر صاحب کی ہے پنجاب میں آمد بھی پارٹی ماملہ ہوا اس کے راگو چڑڈہ پروبھاری ہے پنجاب کی ٹکٹ بات نے گئے تھے تو ان کے ورکر سے جنگ کرنے لگے ٹکٹ کے تعلق رہا ہے اور لیکن وقالت کا تعلق ہے کہ آدمی پارٹی نے مجھے اپنے بڑے بڑے نیتاؤں کے لیے جب ایک بہت ان کے خلاف صاحب نے کیس کر دیا تھا اس میں مجھے کیا تھا اور میں نے ان کا cross examination کیا تھا اس سے زیادہ تعلق میرا آدمی پارٹی سے اور وقیل پہ بھروسہ نہیں ہے سیدھے خراب کہہ رہے ہیں دنہ میں تضاد لیکن یہ human nature ہے بری سے بری جگہ اچھا انسان ہو سکتا ہے اور کچھ چیزوں میں تو اچھے آدمی ہو سکتے رس میں دیکھ مانسکتہ منوادی مانسکتہ کے لوگ ہیں 99.9% ہیں لیکن ان منوادی مانسکتہ کے لوگوں میں کچھ لوگ فیننچلی کرپ نہیں کچھ لوگ حالان کی بنیادی طور پہ جو intellectually اور morally کرپ ہوگا لیکن ہی ایسا ہے دنیا بھر میں اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں جو ان کا case کرنے لیکن وہ سب کو کہ وہ ڈر جائیں یا بھگ جائیں لیکن میں آپ کے میرے پاس آئے تو اچھے اور کسی ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے جو نہیں ڈرے گا ایسا لوگ مجھے مانتے ہیں شاید تب آم آدمی پارٹی کو ایسا لگا ہوگا کہ میں نہیں ڈروں گا جیٹلی صاحب سے اور نہیں بھگوں گا تو لیکن اب جو trend چل رہا ہے ایک تو آپ نے لبز دیکھئے کیا استعمال کیا بات نے کا ٹکٹ کوئی بات نے کی چیز نہیں لیکن ہر ایک پارٹی میں یہی term use کی جاتی ہے کہ ٹکٹ پارٹنے نیتا ہیں عام آدمی پارٹی کا نام آدمی اور عام آدمی کے جو کارے کرتا ہی ہیں میں تو کسی کو نیتا مانتا نہیں کسی درتا ہے اور عام آدمی سے جو جان چھوڑا کے بھاگتا ہے وہ خاص آدمی ہوتا ہے عام آدمی کبھی ایک دوسرے کو خطرہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ پردان منتری بھی ہمارے راگف چڑڈا جی بھی ایک پارٹی کے اتنے مہتوپون کارے کرتا ہے تو انہی کی پارٹی آدمی بتانا چاہتے ہیں وہ اس بات میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا ایک انسان عام آدمی کی ترہا ڈریس نہیں کرتا بلکہ بلکہ ہونے چاہیے ایک اور اہم بات جو محمد پراجہ صاحب نے کی اور اسی کے لئے بات چیت بھی مطلب ان کو مائنورٹی کو شامل کر رہی ایک فرق ہے اور آپ اس بارے میں ایک سوچ تین کمین سکشن میں ضرور لکھے گا ہماری اور محمود پراجہ صاحب کسی طرح موجودہ حالات پر بات چیت جاری رہے گی مللٹ ٹائمز کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی مللٹ ٹائمز کو فالو کریں مللٹ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور وارٹس اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس میں ایمیل کریں یا وارٹس اپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز مللٹ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے نجات www.miller ٹائمز 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 ٹائمز